میرا جسم میری مرضی نہیں ہے قبروں میں خدا کی قسم میں نے یہاں نیولے دیکھے ہیں میں نے ابھی یہاں نیولے دیکھے ہیں تو میں نے اپنے کیمرہ من صاحب سے پوچھا کہ اے ویک ہو جی ایسا ڈابوڈی تھے اختیارے گئے تو انہوں نے بڑا فقیرانہ جواب دیا میرے کیمرہ من صاحب جوید بھائی نے انہوں نے کہا بلال بھائی بات یہ ہے کہ نیولوں کو بھی حکم ہی آنا ہے کہ کیری قبرچی جانا کیری قبرچی نہیں جانا جی ویئرز پروگرام داتا کی نگری کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ماروی سرمہ صاحبہ پھر میں آج آپ کا نام لوں گا کہ آپ کا یہ پروگرام مجھے آج میانی صاحب قبرستان لے آیا ہے یہاں پر آیا ہوں اور دیکھنے آیا ہوں کہ انسان کا اس کے جسم پر کتنا اختیار ہے کن لوگوں کے جسموں پر فضل ہوتا ہے اور کن لوگوں کے جسموں پر اللہ تعالیٰ معاف کرے میں آگے لفظ نہیں بولنا چاہتا میں یہی کہوں گا اللہ جنابی رسولیٰ کی صدقے اللہ تمام جسموں پر جو فوت ہو گئے ان پر اپنا فضل اور رحم کر دے ہمارے ساتھ ایک چاچو جان موجود ہیں یہ یہاں پر وولنٹیرلی رضا کرانا طور پر کبروں کی لک آفٹر کرتے ہیں اور ان کے پیلنٹس کی بھی یہاں کبر ہیں ان کے والدین کی بھی یہاں کبر ہیں تو میرا ان سے ایک تعلق بھی ہے تو میں آج ان کے پاس سپیشلیس لیا ہوں کہ چاچو جان کوئی ایسا واقعہ جس سے انسان کی آنکھ کھل جائے کہ میرا میرا جسم پر کتنا کنٹرول ہے وہ ضرابت ہیں چاچو جی کو آج فیر آہو جا واقعہ دس ہو کہ ساڑھے امان بھی تازہ آن یا ساڑھے روم پر کھڑے ہو جان کی دس ہو گئے دوزار چھے دے بھی واقعہ آیا سی کہ جائج صاحب جریز صدیقی صاحب ہے ملتان تو لاہور آ رہے سی صرف مشرف دہ دور سی جاہاز کرش ہو گیا وہ دے بھی جو شاہید ہوں ملتان تو لور فکر جازی سے پیا یہ دا ہاں جی پیا یہ دا اینہ دی والدہ صاحبہ جنادے واسے ملتان پہنچے نہیں تھے دسہ دنہ دو بعد جڑھا نام والدہ صاحبہ فوت ہو گئے جائج صاحب دی والدہ صاحبہ فوت ہو گئے وہ پر لاہور لیا کہتے دفنگیتا جس لئے والدہ صاحبہ جس لئے انہوں فوت ہو گئے دو سال گزر گئے سی دے تھے پائپ جڑھا سی والدہ پھٹ گیا وہ پچھے کبراں بہت زیادہ خراب ہو گئے جائج صاحب دی والدہ صاحبہ فوت ہو گئے وہ کبراں پہنے سایڈ تو وہ کھل گئی وہ جس لئے دیکھا تھے باڈی بیل کول اسے ترہاں پہنے کبراں کس طرح کھل گئی وہ پانی دے نالیا کیونکہ پائپ پھٹ گیا سی پاس آلیاں پائپ پھٹ گیا وہ دیوار گر گئی دیوار گر گئی اچھا وہ صاحبہ جرہاں اور وہ شوك سوکتے ہیں وہ کھلی بیش بتا رکھاں اور ہنٹھے رکھ چکے میں اور کیوں آپ نے آشان نہاں وہ ہمٹ vivir چیز دیوار کریں وہ ہمٹ كور دیوار کو زیادہ یہ کہاڈی جو اور سے وہ کے دن دوبارہ اس کو کھل کرتا تھا اپنی اکھن میں اپنی اٹھا لائیں بلکل فریش اس طرح باڈی پی ہی اس طرح باڈی پی ہی میں انہوں کا نماز اسی انہوں نے اپنی کتاب لیا اپنے دمائن بھی آئے میں نے کہا ، ماں جی کےڑا امبل کیا کہ ماں جی باڈی پی حیرت اس طرح باڈی پی روز جی وہاں کا زماز پیار کرنی تو اسلام کر دو تو جنہوں پیار دیندیں کہ میں درود پاک پڑھتے رہے ہیں تو جنہوں کو درود پاک دا ہے جنہوں کو درود پاک دا کیونکہ طرح سے آئیے ہیں کہ آدمی مارد جو فرحول ہیں اپنے جسم میں مگر کہیا کے پاک دے جلیے ہیں اللہ تعالیٰ دے ہمیں آدمی حافظ ہے اور ہر انسان اپنے برود پاک دا ہے انہوں نے اسی طرح کے کالاتے کیا لئے وہ مادین تھے ہیں انہوں نے کہا اسی طرحní کے کارتے ہیں اسی طرح کارتے ہیں نیمی صاحبỡ کے پر وہ اسی طرح کھموشے ہیں وہ جنب ہے یہ دیکھو کہ وہ بار کے دیشتر ہوئی ہے وہ این کے Water درست پر رد اقتریاں ایک اچھے کفن سکتے ہیں دوسری جی تو ماں جی رایا جا نو یکینا آ گیا یا توسی کتافہ ہی لگے اس جی اس لئے دن روانگوں کو سوچے جدی بندہ کی کار کی سکتا ہے فوری طورก بند کر دیتا ہے ای اگر زیادہ لوگ ہیں انو دیکھنا دوسری جو جو لے ہی گناتے ہیں روانگوں کو بڑی دنیا کٹھی ہو گئی یا تھے آہ کے تھے کٹھے ہو گئے کہیں دے جی آہ کے بارڈی بار آگی میں کہا کوئی بارڈی نہیں باری دے لو کہ تھے بارڈی نہیں بارڈی نہیں تاکہ دیکھو نا پردے پوشی یہ ہے کہ میں کیمرہ میں صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ نام دکھائے بغیر وہ کبر مبارک بھی دخوا دیں ہم یہاں کسی کا پرچان نہیں کریں جی نام میں جسہ آپ کو جانتا ہوں نہ جسہ مجھے جانتے وہ بھی فوت ہو گئے مقصد یہ تھا داتا کی نگری پروگرام کا کہ اللہ والے چاہے وہ ہماری ماں ہوں بہنے ہوں بیٹی ہوں چاہے وہ ہمارے بھائی ہوں بزرگ ہوں بیٹے ہوں جو اللہ سے لگاؤ لگا لیتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کرتے ہیں جو درود پاک کا ہر وقت ورد کرتے ہیں جو اپنے نفس کی نفی کرتے ہیں جو رات کے تیسرے بہر جاگ کر اللہ سے یاری لگاتے ہیں جو محول کی علائشوں کا نفس کی علائشوں کا خواہشات کی علائشوں کا ذہنی طور پر جو فتنہ فطور جو فساد ہمارے ذہنوں میں آگیا ہے ان کا جو مقابلہ کرتے ہیں اس کے فضل سے پھر وہ قبروں میں بھی محفوظ رہتے ہیں قبرستان میں کھڑا ہو کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کسی جس آپ کو نہیں جانتا نہ میرے ان سے کوئی تعلق ہے نہ میں کسی کی تشہیر کروں نہ میں پرچار کروں آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں تک بات پہنچے کہ جو اللہ سے یاری لگاتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنا سب کچھ نشاور کر دیتے ہیں اگر اس میں پڑھنے میں کوئی کمی پیشی ہوگئے تو اللہ مجھے معاف کر دے ایک جنرل پرسیپشن ہے ہمارے ہاں کہ جو بڑے بڑے افسران ہیں جو بیوروکریٹس ہیں جو سیاستان ہیں میں سو ریٹو سے بات کہہ رہا ہوں کہ پتہ نہیں وہ کتنے گناہگار ہیں یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک عام مندہ کہتا ہے کہ افسر اگر ہے رشوت کمائیں گے اینجی کرے گا اونجی کرے گا ویکھو صدیقی صاحب کی ماں نے کیا اللہ نے ان پر کتنا بڑا فضل کیا لیکن بات یہ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبت کی وہ تیر گیا میرا جسم میری مرضی نہیں ہے قبروں میں خدا کی قسم میں نے یہاں نیولے دیکھی ہیں میں نے ابھی یہاں نیولے دیکھی ہیں تو میں نے اپنے کیمرو مین صاحب سے پوچھا کہ اے ویکھو جی ایسا ڈابوٹی تھے اختیارے گئے تو انہوں نے بڑا فقیرانہ جواب دیا میرے کیمرو مین صاحب جوید بھائی نے انہوں نے کہا بلال بھائی بات یہ ہے کہ نیولوں کو بھی حکم ہی آنا ہے کہ کیری کبرچی جانا کیری کبرچی نہیں جانا یہ بات میری سوچیے گا تو بات ہے چاچو جی کی پیغام دوگے لوگ ہیں بلکل ہے جی بس ہے گا کہ درود پاک پڑھنا چاہیے درود پاک دے بہت فضیلت ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمتہ فرما دے اسی صبح نماز پڑھنے درود پاک پڑھنے ادھرے تصمیہ کرنے انہ سارے ہم اسے دعا کرنے انہ دی پیرنے کہ اللہ پاک سارے دے بھی رحمتہ فرما دے رہے گا کہ درود پاک دے بڑی فضیلت ہے بڑی فضیلت ہے بڑی فضیلت ہے جناب رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے میانی صاحب کھڑا کرتا ہوں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محبت کرنے والا غلام بنا دے تاکہ جب اس دنیا سے جائیں تو زمیر مطمئن وہ کر دے اپنے فضل سے کسی کی محتاجی نہ دے اپنی محبت بیدا کر دے بس میں بھی یہ کہوں گا اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے ہوسٹ محمد بلال شفیق کو کیمرامین جعوید روبن صاحب کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نگمان موسیقی